یاسین جو نماز فجر کے بعد پڑھنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آیت اللہ وحید خورسانی آج بھی آج بھی ہر نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرتے اور فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد تاقیبات میں سورہ یاسین کو پڑھنے کے بعد اس کا ثواب حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو حدیعہ کرتے اور وہ مرد ہو یا عورت لڑکا ہو یا لڑکی جو کہ غیر شادی شدہ ہیں اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے اس سلسلے میں بھی علماء فرماتے ہیں آیت اللہ عبدالکریم کشمیری فرماتے تھے کہ اگر سورہ یاسین کو پڑھ کر امام تقیع جواد کی خدمت میں حدیعہ کریں تو فرماتے میں نے لوگوں کی تمام خواہشات کو پورا ہوتے دیکھا ہے جس کے اندر ایک شادی کی خواہش ہوئی تو بہتر یہ ہے کہ سورہ کو پڑھنے کے بعد آیت اللہ وحیدہ خراسانی حضرت زہرہ کو حدیعہ کرنے کو کہتے ہیں عبدالکریم کشمیری امام جواد کو حدیعہ کرنے کو کہتے ہیں تو ایک سورہ پڑھنے کے بعد سورہ یاسین ان دونوں معصوم ہستیوں کو حدیعہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ تمام ثواب اور فائدے حاصل ہو جائیں اور سورہ یاسین کا ایک بہت زیادہ فائدہ یہ ہے کہ جس کی بنا پر بچوں کو ماں کو چاہیے باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ سورہ یاسین ضرور پڑھائیں کیونکہ سورہ یاسین ذہن کو اور حافظے کو بڑھانے کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب بہت زیادہ اثر پذیری رکھتی تو طالب علم بچے جو ہیں نوجوان وہ بھی ہر ہفتے کم سے کم ایک روزانہ پڑھیں تو کیا ہی کہنا ان کی ذہانات اور حافظے میں چارچان لگ جائیں گے لیکن کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو ضرور ان سے سورہ یاسین کو پڑھوائے جائے اور علامہ مجلسی نے ایک اور سورہ یاسین کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ اگر نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے تیس مرتبہ سورہ یاسین کی جو آیت نمبر بیالیس ہیں اگر تیس مرتبہ سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے آیت نمبر بیالیس کو تو علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس کو خواب میں پیغمبر اسلام کی زیارت نصیب ہو جائے اور خاص طور پر سورہ یاسین کی آیت نمبر 68 جو ہے یہ جو آیت نمبر 68 ہے یہ فقر و فاقہ غربت مالی پریشانیوں کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب ترین آیت ہے آیت نمبر 68 تو یہ بھی اپنی اس میں اگر جو بھی آپ اپنا ٹائم ٹیویل بنائیں اس کے اندر یہ تو راہ چلتے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور کسی بھی انداز اچھا ایک اور بات کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو قرآن کی ہر آیت پر ایک فرشتہ موقع ہوتا ہے ہر آیت کے لیے ایک الگ فرشتہ ہے جو اس آیت کے ساتھ ہوتا ہے اس آیت کی جو اثر پذیری ہے اس کے اوپر عمل درامت کرواتا ہے قرآن کی ہر آیت کے لیے ایک فرشتہ موقع ہے لیکن علماء فرماتے ہیں سورہ یاسین کی ہر آیت پر دس دس فرشتے موقع ہی ہیں بروردگار دس دس فرشتے اور جس وقت آپ خاص طور پر تاقیبات میں یا نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں گے ادھر آپ اس کو سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں گی ادھر فرشتوں کی صفوں کی صفیں وہاں پر آ کر لگنا شروع ہو جائیں گی اور وہ سورے کی تلاوت کرنے والے کیلئے استغفار کرنا شروع کر دیں صفوں کی صفیں وہاں پر لگنا شروع ہو جاتی ہیں جہاں سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ اس سورے کے قاری کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا اس سورے کی اور خصوصیت یہ ہے سورہ یاسین کی کہ سورہ یاسین کو جتنا انسان پڑھتا جاتا ہے یہ سورہ اپنے قاری سے بہت زیادہ معنوس ہو جاتا ہے اس کا دوست بن جاتا ہے اور یہ اس سے پھر کبھی جدہ نہیں ہوتا یہ ایسا رفیق اور دوست سورہ بن جاتا ہے کہ اس کے بعد قبر میں قیامت میں قلع سرات پر نیزان موقف حتیٰ کہ جنت میں بھی یہ انسان کا دوست بن کر اس کے ساتھ رہے گا سورہ یاسین عروس قرآن قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے سورہ کو یہ ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ اب جب یہ پڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس پر مداومت کرنے لگے گا اب یہ سورہ اس کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ جنت میں بھی اس کے ساتھ ساتھ جائے گا تو یہ اس سورہ کی بڑی خصوصیت ہے اور اس کے قاری کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فقط ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنے سے دس ختم قرآن کا ثواب بھی اس کے نام آمال میں لکھا جاتا ہے اچھا سورہ یاسین کی خصوصیت اور بھی ہے سورہ یاسین کی ویسے تیراسی آیات ہے یعنی اگر بسم اللہ کو آپ نکال دیں اور ملالیں تو چوراسی بن جائیں گی اس کی ہر آیت کی الگ الگ خصوصیات اور فضائل ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئی فخر و فاقع کے لیے ہے کوئی کسی چیز کے لیے ہے کوئی کسی چیز کے لیے ہے اس کی جتنی آیات ہیں ہر آیت کا الگ فائدہ ہے ہر آیت کی الگ فضائل وہ سب کے سب بھی آپ کو پورے سورہ یاسین کو پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہیں اچھا اب اس کا ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ جتنے بھی داخلی اور خارجی دشمن ہیں ان سے بھی بچاتی ایک دفعہ روایت میں ملتا ہے بھی کہ کفار نے ایک دفعہ پیغمبر اسلام کے گھر کا گھراؤ کر لیا تھا اور قتل کرنا چاہتے تھے تو جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ آپ سورہ یاسین کو پڑھیں اور سورہ یاسین کو پڑھتے ہوئے گھر سے باہر آئیں پیغمبر نے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کیا اور جب یہ والی آیت پہنچی وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَا اَيْدِهِمْ سَدَّمْ وَمِنْ خَلْفَهِمْ سَدَّنْ فَاقْشَئِنْا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصَرُونَ تو جب پیغمبر نے آیت کو پڑھنا شروع کیا تو کسی شخص کو بھی پیغمبر نظر ہی نہیں آئے اور پیغمبر فوری طور پر وہاں سے نکل کر چلے گئے اور داخلی اور خارجی تمام قسم کے دشمنوں سے یہ سورہ بچاتا اور سیر و سلوک جو انسان کے عرفانی مراتب ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ سورہ بہت زیادہ اثر پذیری رکھتا ہے یہاں تک کہ ہمارے مشتہد گزریں شیخ مشتبہ قضوینی یہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ سونے سے پہلے اگر کوئی سورہ یاسین پڑھے اور ایک خاص چیز کے ساتھ اضافہ کیا انہوں نے اول و آخر میں چودہ چودہ مرتبہ درود پڑھے سورہ یاسین کے شروع میں چودہ دفعہ درود پھر سورہ یاسین اور آخر میں چودہ دفعہ درود تو فرماتے تھے کہ اس میں سیر و سلوک کے راز پوشیدہ ہیں راز یعنی کیا کیا اس کو روحانی طور پر نعمتیں اس کو ملیں گی وہ تصور میں اس کے نہیں آسکتے کہ وہ کتنا روحانی طور پر آگے بڑھتا چلا جائے گا اس سورے کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ گمشودہ چیزوں کی بازیابی کے لئے بڑا مجرب خاص طور پر حضرت امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام انہوں نے باقاعدہ گمشودہ چیزوں کی بازیابی کے لئے ایک دو رکعت نماز بھی بتائی ہے اور اس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین اور نماز کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے یا حادی و ظالت ردہ على ظالتی اے گمشودہ چیزوں کی طرف رہنمائی کرنے والے میری میری گمشودہ چیز واپس لوٹا دے اور جیسی وہ اس نماز کو ختم کرے گا بہت ہی جلد اس گمشودہ چیز کی واپسی کے امکانات ہو جائیں گا اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ بچے گم جاتے ہیں گھر والے گم جاتے ہیں کسی جگہ ایسا کوئی چیز ہو جائے تو چیزوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کی بازیابی بھی اس سے ممکن ہوتی تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم سورہ ہے اور جسمانی بیماریوں کے اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ خاص طور پر جو ویٹی لیگو، لیوکاڈرما، پھل بیری یا برس جس کو کہا جاتا ہے اس کے متعلق چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر شہد سے سورہ یاسین کو لکھے اور دھو کر اس کا پانی پیئے تو اس مرز سے شفایہ بھی نصیب ہو جاتی شہد سے لکھے اب اس کی الگ ایک تفصیل ہوگی وہ آپ خود کسی دماغ لڑائیے کہ اس سے کیسے لکھا جا سکتا ہے تو بہرحال روایت کے اندر یہ ہے کہ شہد سے سورہ کو لکھے اور اس کا دھو کر اس کا پانی پیئے اس مریض کو پیرائیں تو اس مرز سے شفایہ بھی نصیب ہو جاتی اچھا بہت سے والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں اور اس کے لئے بڑے پوچھتے بھی ہیں کہ بہت سے بچے بے تہاشا روتے بہت روتے کسی جگہ جا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں وہ کرکرہ ہوا جا رہا ہے پوری بارہ گھنٹے کے گھر فلائٹ ہے تو مسلسل بچہ روتا ہوا چل جا رہا ہے اس کے اندر تو علماء فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر تیہتر یہ والی آیت لکھ کر اگر بچے کو باند دی جائے تو اس کا رونا جو ہے بلا وجہ رونا یہ بند ہو جاتا ہے اچھا اس طرح سے آج کل یہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے مثلا مخالف رشتہ داروں کو رام کرنے کے لئے مثلا ساس خلاف ہوئی جا رہی ہے شوہر خلاف ہوا جا رہا ہے کسی کی بی بی خلاف ہوئی جا رہی ہے نندے پریشان کر رہی ہیں کسی جگہ کوئی اور خاندانی مسئلے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ تیس مرتبہ اگر روزانہ اس کی آیت نمبر سیتیس وَآَيَتِ اللَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُنْ نَحَرَ فَائِضَهُمْ مُزْلِمُونَ آیت نمبر سیتیس کو اگر انسان خلوت میں پڑھے اور توجہ کے ساتھ پڑھے اور تیس مرتبہ روزانہ پڑھے تو اس کی جترے بھی مخالف رشتہ دار ہیں وہ اپنی مخالفت کو ختم کر دیں گے یہ بڑی مجرب دیکھا آپ نے ہر ہر آیت کے لحاظ سے اس کے اندر ایک عجیب خزانے ہیں اتنے مختلف قسم کے نویت کے کام آپ دیکھیں کہ کبھی بچہ رو رہا ہے تو اس کے لیے الگ ہے اور فقر و فاقع کے لیے الگ ہے اور جناب گمشودہ چیزوں کی بازیابی کے لیے الگ آ ہے اور جناب مشتداروں کو رام کرنے کے لیے اس کے ایسے عجیب و غریب اس کے فضائد اور اس کے فائدے ہیں سورہ یاسین کے کہ باقاعدہ علماء اور مفسرین سرگردہ اور حیران رہے ہیں کہ سورہ یاسین کے اندر آخر کون سی کوئی آیت ایسی ہے جو اتنے سارے فضائل اور اتنے سارے فائدے سورہ یاسین کے دلواتی ہیں ابن عباس جو پیغمبر کے صحابی تھے وہ کہتے تھے کہ یاسین کے فضائل کے اندر بہت زیادہ غور کیا ہے کہ کس آیت نے اس کے اتنے زیادہ فضائل بیان اس کے فضائل جو ہے اس کے اندر پیدا کی تو کہا غور و فکر کے بعد مجھے اس آیت نتیجہ پتا چلا کہ اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْنَ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ یہ جو اس کے اندر آیت آئی ہے یہ اس کے تمام اس قسم کے فضائل اور اتنے زیادہ مختلف الگ قسم کے نوعیت کے کاموں کی وجہ سے کہ پروردگار جب کسی عمر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی یہ کیونکہ اس کے اندر آئے تھے اس وجہ سے اتنے مختلف و نو قسم کے کام سورہ یاسین کے ذریعہ انجام پاتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ سورہ یاسین کتنی زیادہ فضیلتوں کی حامل سورہ ہے اگر کوئی روزانہ اس کو پڑھے نماز فجر کے بعد یا ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ پڑھے تو زندگی کے کتنے سارے کام اس کے کتنی آسانی کے ساتھ حل ہوتے چلے جائیں تاقیبات نماز میں امام زمانہ علیہ السلام نے نے جو یہ سورہ بتایا ہے آغا مرشی کو اور ہماری تعلیم کے لیے بھی ہو گیا ہے تو اس کو کتنا زیادہ اپنے تاقیبات میں رکھنا چاہیے موسیقی